اسلام علیکم دوستو ایک ہون نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاصر ہیں دوستو شاد خان افریدی نے حران کن الان کر دیا دوستو ویڈیو مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے چھوٹی سی گزاری شہر اگر آپ لوگ بھی شاد خان افریدی کے چاہنے والے ہیں تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک لازمی دیکھیں دوستو ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اگر آپ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہے بلکل فری میں ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں دوستو پاکستان کریکٹ ٹیم کے مایا ناز سابق کپتان شاد خان افریدی نے کہا کہ اگر کوچنگ کا موقع ملا تو انڈر نائنٹین کریکٹرز کی رہنمائی کرنا چاہوں گا دوستو تفصیلات کے مطابق ایک انٹرویو میں سابق کپتان نے کہا میرا کوچنگ کا مزاج نہیں دوستو فیلحال مکمل فٹ اور اپنی کریکٹ سے لطف اندوز ہو رہا ہوں دوستو جبکہ ٹی ٹین لیگ میں لہور کلندر کی نمائندگی کرتے ہوئے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنا چاہوں گا دوستو ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اگر کوچنگ کا موقع ملے تو انڈر نائنٹین کریکٹرز کی رہنمائی کرنا چاہوں گا دوستو کیوں کہ اگر میں نوجوان کھراریوں کو بتاؤں کہ مشکل صورتحال اور سخت دباؤں میں کس طرح دلیری کا مظاہرہ کرتا رہا تو یہ ان کے لیے بڑا مفید رہے گا دوستو میرے ترجبات سے ان کو سیکھنے اور ایک اچھا کھراری بننے میں مدد ملے گی دوستو ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ مصبول حق کے کندوں پر بھاری ذمہ داری آن پڑی دوستو پاکستان کریکٹ کو درست سمت میں گامزن کرنے کے لیے ہیڈ کوچ سیلیکٹر کو کم ازہ کم تین سال کا وقت ملنا چاہیے دوستو کیا لالا کو ہیڈ کوچ مقرر کیا جائے یا نہیں ہمیں اپنا جواب کومنٹ میں لازمی دیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اگر آپ اسی طرح کی مزدار ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے چینل پر سب سے پہلے تو بالکل فری میں ہے ریڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہے اسے پریس کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کا نشان ہے اسے دبانا نہ بھولیں